موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس چیئمن پی ٹی آئی کے مزید جسمان ریمانٹ کی صدا مسترد عدالت نے چیئمن پی ٹی آئی کو جوڈیشل ریمانٹ پر بھیج دیا شاہ محمود قریشی کی سائفر رولز اور گائیڈ لائنز کی درخواست نے مٹا دی گئی بننوں میں فورسز پر اغوان شہری کا خودکش حملہ دو شہری شہید تین فوجوں سمیت دس سخمی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے اپنے علاقے میں سینیٹائزیشن آپریشن چاری ہے خودکش بمبار اغوان شناختی کارٹ پر پاکستان میں داخل ہوا کراچی میں آتش زدگی سے گیارہ اموات شاپنگ مال کو مکمل سیل کر دیا گیا پولیس کی تحقیقاتی ٹیم سات دن کے اندر اپنی ریپورٹ ایڈیشنل آئی جی کو پیش کرے گی دکانداروں کا کہنا ہے کہ جلد از جلد تحقیقات کر کے کاروبار کرنے کی اچازت دی جائے بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات دنیا بھر سے سکھیاتریوں کی آمد سکھیاتریوں کے لیے رہائش اور سفری سہولیات کے معصر انتظامات کیے گئے بھارت سے آنے والے سکھیاتری بزریا واگا بارڈر پاکستان پہنچے کراچی سمیے سندھ بھر میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم خوشک اور رات سرد رہنے کا امکان لوگڈاؤن اور پابندیوں کے باوجود لاہور میں اسموں کم نہ ہوئی لاہور میں مصنوعی بارش برسانے کے منصوبے پر عمل درامت کے لیے ورکنگ گروپ قائم کینیڈا کے سرکاری ملازمین کو نشانہ بنانے والی چینی بھرتی مہم کا انکشاف کینیڈین خوفی ایجنسی کا کہنا ہے کہ چینی مہم ملکیتی اور حساس معلومات کے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں مہم میں کینیڈین سرکاری اہلکاروں کو بھرتی کیا جا رہا ہے کینیڈا میں مارگچ کی ادائیوں کا مسئلہ وزیر خزانہ توقع کرتی ہیں کہ بینک کینیڈین شہریوں کے ساتھ کام کریں گے تین میلین سے زائد کینیڈین مارگچ کی تجدید کا سامنا کر رہے ہیں کینیڈا میں سکھ ادھاکار کے گھر کے باہر پائرنگ کا واقعہ بھارتی گینگسٹر لارنس بشنوئی نے ذمہ داری قبول کر لی بشنوئی نے دعویٰ کیا کہ اس حملے کی منصوبہ بندی اس نے کی ہے اسرائیل اور حماس جنگ بندی کا آخری روز توسی کے لیے مساکرات بائیڈن پورومی قطر مصر اور امریکہ جنگ بندی میں توسی کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے اسرائیلی وزیر آزم کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے بعد دوبارہ مہم شروع کر دیں گے حماس اسرائیل جنگ کے بعد نفرت کی بنیاد پر امریکہ میں انٹی اسلامیک واقعات نے اضافہ امریکہ میں مسلح شخص کی فائرنگ سے تین فلسطینی طالب علم شدید سخمی طالب علموں کو گولیوں کا نشانہ بنانے کے بعد حملہ آور پرار ہو گیا ہیڈلائن صاحب نے جانی اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل احتساب عدالت نے القادر ٹرسٹ پرپرٹی اور ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی صدا مسترد کر دی مزید تفصیلات سپورٹ میں احتساب عدالت نے القادر ٹرسٹ پرپرٹی اور ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی صدا مسترد کر دی جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیرمن شاہ محمد قریشی کی سائفر رولز اور گائیڈ لائنز کے حصول کے لیے دائے درخواست نمٹا دی احتساب عدالت راول پنڈی کے جج محمد بشیر نے اڈیالا جیل میں کیس کی سماعت کی چیرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ بشربی بی بہن علیمہ خان اور عزمہ خان بھی کمرے عدالت میں موجود تھی اس کے علاوہ نیب پروسیکیوٹر مزفر عباسی کی سربراہی میں پانچ رکھنی ٹیم بھی اڈیالا جیل پہنچی تھی دورانے سماعت نیب حکام کی جانب سے چیرمن پی ٹی آئی کے مزید جسمانی ریمانٹ کی استعداد کی گئی جسے عدالت نے مسترد کر دیا عدالت نے جسمانی ریمانٹ کی استعداد مسترد کرتے ہوئے چیرمن پی ٹی آئی کو جوڈیشل ریمانٹ پر بھیج دیا دوسری جانب اسلام آباد ہائی کوٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے وائس شیرمن شاہ محمد قریشی کی سائفر رولز اور گائیڈ لائنز کے حصول کے لیے دائر درخواست نمٹا دی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ آمیر فاروق نے درخواست کی سماعت کی دورانے سماعت بیریسٹر تیمور ملک نے کہا کہ دو رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد سائفر کیس میں کاروائی اثر نو ہو رہی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ آمیر فاروق نے درخواست غیر مؤثر ہونے پر نمٹا دی بنو میں سیکیورٹی فورسز کے کافلے پر خودکش حملے میں دو شہری شہید اور تین فوجیوں سمیت دس افراد سخمی ہو گئے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں بنو میں سیکیورٹی فورسز کے کافلے پر خودکش حملے میں دو شہری شہید اور تین فوجیوں سمیت دس افراد سخمی ہو گئے آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق 26 نومبر کو موٹر سائیکل سوار خودکش بمبار نے بنو زلے کے جرنل علاقے بقا خیل میں سیکیورٹی فورسز کے کافلے کے قریب خودکو دھماکے سے اڑایا جس کے نتیجے میں دو شہری شہید سات زخمی اور تین فوجی بھی زخمی ہوئے خیبر پختونخوا کے علاقے بنو میں 26 نومبر کو خودکش دھماکہ کرنے والا اغوان شہری نکلا بیان کے مطابق خودکش بمبار کی شنہ اغوان شہری کے طور پر ہوئی جو حافظ گل بہادر گروپ سے وابستہ تھا دہشتگرد کا نام رابن اللہ وال خانور گل جبکہ اس کا تذکرہ نمبر 08916164 ہے رابن اللہ 26 نومبر کو اغوان شناختی کارٹ پر پاکستان میں داخل ہوا آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ علاقے میں ممکنہ طور پر پائے جانے والے دیگر دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن بھی کیا گیا سیکیورٹی فورسز دہشتگردی کے افریت کو ختم کرنے کے لیے پور اظم ہے اور بہادر شہریوں اور جوانوں کی یہ قربانیاں ہمارے اظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں کراچی میں شاپنگ مال میں آتش زدگی کے واقعے کے بعد عمارت کو مکمل سیل کر کے پولیس کی نفری تائنات کر دی گئی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں کراچی میں شاپنگ مال میں آتش زدگی کے واقعے کے بعد عمارت کو مکمل سیل کر کے پولیس کی نفری تائنات کر دی گئی دکانداروں کی جانب سے دکانوں میں مال نکالنے کی درخواست کی گئی تھی تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش مکمل ہونے سے پہلے کسی کو سامان نکالنے کی اجازت نہیں تفصیلات کے مطابق کراچی کے علاقے راشد منحاس روڈ پر شاپنگ مال میں آتی زدگی کے واقعے کے بعد مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے احکامات پر امارت کو مکمل سیل کر دیا گیا اور پولیس کی نفریت تائینات کر دی گئی پولیس تحقیقاتی ٹیم نے متاثرہ شاپنگ مال کا دورہ کیا تھا ٹیم کے سربرہ ڈی آئی جی غلام اسفر محیصر کا کہنا تھا کہ ذمہ داروں کا تعین کریں گے اور قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا متاثرہ امارت کے دکانداروں کا کہنا ہے کہ ساتھ سو سے زیادہ دکاندار پریشان ہیں دکانداروں کی روزی روٹی یہیں سے چل دی ہے جلد جلد تحقیقات کر کے کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے غلام اسفر محیصر کا کہنا تھا کہ امارت مخدوش ہو چکی اب خالی کرایا جائے گا متاثرہ شاپنگ مال کو ایک ہفتے کے لیے سیل کر دیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ پولیس کی تحقیقاتی ٹیم سات دن کے اندر اپنی ریپورٹ ایڈیشنل آئی جی کو پیش کرے گی یاد رہے کراچی کے شاپنگ مال میں آتش زدگی سے گیارہ امبات ہوئی تھی پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درچ کر کے قتل بل سبب لاپرواہی اور نقصان رسانی کی دفعات شامل کی مقدمے میں مال انتظامیہ بلڈر اور نقشہ منظور کرنے والے افسر پائی بریگیڈ اور کے الیکٹرک کو نامزد کیا گیا ہے ایف آئی آ کے مطابق امارت میں آگ بجھانے کے آلات نہیں تھے ہنگامی اخراج کا راستہ بھی نہیں تھا ننکانہ صاحب میں سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے مزید جانیں گے ننکانہ صاحب میں سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اس موقع پر حکومت پاکستان کی جانب سے سیکیورٹی کے انتظامات سکھ یاتریوں کے لیے رہائش اور سفری سہولیات کے موثر انتظامات کیے گئے تفصیلات کے مطابق سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک دیف کے پانچ سو چبونوے یوم پیداش کی تقریبات جاری ہیں دوسرے روز بھی سکھ یاتری اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی میں مصروف ہیں پچیس نومبر سے شروع ہونے والی تقریبات میں شرکت کے لیے تقریباً تین ہزار بھارتی سکھ پاکستان آئے بھارت سے آنے والے سکھ یاتری بزریہ واگب آرڈر پاکستان پہنچے سکھ برادری پاکستان کی میز بانی اور بھرپور انتظامات کی مشکور نظر آئی اس حوالے سے برطانیہ سے آئے سکھ یاتری جرنیل سنگھ رندھاوہ کا کہنا تھا کہ ہمارے یہاں بہت خیال رکھا جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم دوسرے گھر آئے ہوں یہاں پر سیکیورٹی کا بہت اچھا نظام ہے اور سکھ یاتریوں کے لیے بہت شاندار احتمام کیا گیا ہے نہ صرف بھارت بلکہ دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے گردوارے پر آنے والے سکھ یاتریوں کو حکومت پاکستان کی جانب سے تمام سہولیات پہنچائی جاتی ہیں بابا گرونانک کے جنم دن کی تین روزہ تقریبات کے آخری روز گردوارہ جنم اسطان میں مرکزی تقریب میں وزیر مذہبی امور بطور مہمانے خصوصی شریک ہوئے مرکزی تقریب کے بعد گردوارہ جنم اسطان سے نگر کیرتن کا جلوس نکالا جائے گا اور رات میں بھوک کے بعد تین روزہ تقریبات ختم ہو جائیں گی واضح رہے کہ بابا گرونانک کی جائے پیدائش ہونے کے باعث سکھ مذہب میں ننکانا صاحب کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے ننکانا صاحب میں گرونانک سے منصوب گردوارہ جنم اسطان بین المذاہب ہم اہنگی اور مذہبی اتحاد کی حقیقی علامت ہے اور ہر سال دنیا بھر سے سکھ یاتری گردوارہ جنم اسطان پر حاضری دیتے ہیں اور مذہبی رسومات کی ادائیگی کرتے ہیں کراچی سمیت سندھ بھر میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم خوشک اور رات سرد رہنے کا امکان جبکہ لاکڈاؤن اور پابندیوں کے باوجود لاہور میں سموک کم نہ ہوئی مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں کراچی سمیت سندھ بھر میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم خوشک اور رات سرد رہنے کا امکان ہے جبکہ لاغڈان اور پابندیوں کے باوجود لاہور میں اسموں کم نہ ہوئی ملک کے دوسرے سب سے بڑے شہر کا فضائی میار آج بھی انتہائی مزرے صحت ہے لاہور سمیت پنجاب کے چھے ازلہ میں تین روز کی چھٹیوں کے بعد تعلیمی دارے کھل گئے دوسری جانب کراچی میں بھی فضائی آلود کی بڑھ گئی جس کا آلودہ شہروں کی فیرس میں آج چوتھا نمبر ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں صبح کے وقت میدانی علاقوں میں دھن کا بھی امکان ہے شہر قائد میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ستائی سے انتیس ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت سترہ اشاریہ پانچ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جو صبح کے آقات میں سولہ سے اٹھارہ ڈگری سینٹی گریڈ ترک رہنے کا امکان ہے کراچی میں شمال مشرقی سم سے چلنے والی ہواوں کی رفتار چار کلومیٹر بھی گھنٹہ ہے جن میں نمی کا تناسب چھپن فیصد ریکارڈ ہوا ہے دوسری جانب لاہور میں مسنوی بارش پر سانے کے منصوبے پر عمل درامت کے لیے ورکنگ گروپ قائم کر دیا گیا ورکنگ گروپ میں وفاقی صبح محکموں اور ریسرچ سے وابستہ اسکری اداروں کے نمائندوں کو شامل کیا گیا ہے اجناس میں لاہور میں مسنوی بارش پر سانے اور اسموک ریڈکشن ٹاور کے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا بریفنگ میں بتایا گیا کہ کلاوڈ سیڈنگ کے لیے پہلا ٹرائل چار سے چھے ہفتے میں متوقع ہے کیمیائی عمل سے کلاوڈ سیڈنگ کا زیادہ انحصار موسمی حالات اور بادلوں کی تشکیل پر ہے لاہور میں اسموک ریڈکشن ٹاور کی تنصیب کے لیے ماہرین کی ٹیم اگلے ماہ چین جائے گی اس حوالے سے منصوبوں کی نگرانی کے لیے محکمہ تحافظ محولیات میں مانیٹرنگ سیل بنایا جا رہا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد موسیقی